اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے جی تو دوستو آج میں ایک بار پھر سے ہیر انرجی کی ان دو پروڈکٹس کا ریویو کرنے والی ہوں ہیر انرجی کی پہلے بھی میں جو ہے کافی پروڈکٹس کا ریویو کر چکی ہوں ہونیسٹ ریویوز ہوتے ہیں میرے میں خود بائے کرتی ہوں پیڈ پرموشن نہیں ہوتی ہے جو اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے جو اچھے ریزلٹ دیتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو پروڈکٹ اچھے ریزلٹ نہیں دیتی ویسٹ آف منی ہوتی ہے یوزلیس ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں اس میں ایک نیا سینیمائیڈ سیرم ہے ہیر انرجی کا 5 in 1 ڈائی شیمپو ہے اور اس کے علاوہ ایک یہ جیسے ہیدھر پڑھا ہوئے ہول بلینڈز ہیر فوڈ ہے آئل ہے ان کا تو ان ساروں کے ریویوز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پر ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو ویزٹ کر سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن پریس کر لیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میری ویڈیو کو دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی ملٹی فیز سیرم کی یہ آلموس میں نے سارا استعمال کر لیا ہے یہ بالکل خالی بوٹل ہے یہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اس کو سارا ہی یوز کر لیا ویسے میری کوشش ہوتی کہ کچھ جو ہیں پروڈکٹ تھوڑی سی بچا لی جائتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ اس کا ٹیکسٹر کیسا ہے تو اس کا ٹیکسٹر بہت ہی اچھا ہے وائٹ کلر کا تھا اور لائک ہیلرونک سیرم لیکن اس کی ایڈوانس شکل آپ کہہ سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھا تھا یہ ملٹی فیز سیرم ہے اور یہ جو ہے اس کے بینیفیٹس اگر ہم دیکھیں تو یہ پگمنٹیشن کے لیے اور ڈارک سپورٹس کو لائٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اور ان کی ویب سائٹ پر اس کے بہت زیادہ اچھے ریوز ہیں فائیو سٹارز ہیں انہوں نے بوٹل کے اوپر بھی بتایا ہوا ہے کہ آفٹر فور ویکس ان کے جو ریال ریزلٹس ہیں وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں کہ اگر آپ فور ویکس اس کو یوز کرتے ہیں تو سیمٹی تری پرسنٹ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ڈارک سپورٹس میں کمی دیکھی ہیں ان کے ڈارک سپورٹس لائٹ ہوئے ہیں اور تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی سکن برائٹ ہوئی ہے اور سیمٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں نے اپنی سکن ٹیکچر میں امپروفمنٹ دیکھی ہے اور انگریڈنٹس اس کے نیا سینیمائیڈ جیسے ہیں اس سے زیادہ امپروفڈ ہیں لیکن اس میں نیا سینیمائیڈ بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو استعمال کرتی ہیں تو ہمیں نیا سینیمائیڈ الگ سے بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ادھر نیا سینیمائیڈ ہے یہ ابھی میرے پاس اتنا پڑا ہوئے ہے تو اس کا ریویو بھی میں کر چکی ہوں اور اس کو میں استعمال بھی کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہ بائے کیا ہے اور آپ یقین کریں کہ ابھی تک پڑا ہوئے اور یہ میں نے بلکل ختم کر دیا ہے مجھے اس کی نسبت اس کا استعمال زیادہ اچھا لگا ہے اور یہ دیکھا جائے تو 2 in 1 یا 3 in 1 کہہ سکتے ہیں یہ ایک گلوئنگ سیرم بھی ہے ہیلورانک سیرم کے بینیفیٹس بھی ہیں اور نیا سینیمائیڈ بھی اس میں موجود ہے اس کے انگریڈینٹس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نیا سینیمائیڈ بھی ہے تو یہ ایک طرح سے 3 in 1 سیرم کی طرح کام کرتا ہے ایک سیرم لے لیں اور اس کے بینیفیٹس آپ کو 3 سیرمز کے ملیں گے ایک تو ہیلورانک سیرم کا فائدہ ہے یعنی کہ یہ آپ کی سکین کو ہائیڈریشن دے گا نیا سینیمائیڈ سیرم کی طرح آپ کی پگمنٹیشن اور دارک سپورٹس کو کم کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی سکین کو جو ہے برائٹ اور گلوئنگ بنائے گا آپ کو جو ہے نا دو تین سیرم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ہیلورانک سیرم یوز کرنا ہے یا نیا سینیمائیڈ یوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ صرف ایک یہ والا خرید لیں ایک یہ والا بائے کر لیں اور آپ کو یہ سارے بینیفیٹس مل جائیں گے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ 4 ویکس میں آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 4 ویکس بہت کام ہے ایک مہینے میں جو پگمنٹیشن یا ڈاک سپورٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی زدی قسم کے داغ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوڑتے ہیں تو 4 ویکس بہت کام ہے لیکن اگر آپ اس کا مسلسل استعمال رکھیں گی اور ساتھ اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں گی لائف سٹائل کو ہیلدھی بنائیں گی وغیرہ نہیں ہیں تو اس میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہے اگر آپ اس سیرم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی سکین آلویز گلوئنگ اور ہیلدھی لگے گی شائنی لگے گی آپ کی سکین اس کے اوپر ایک بہت ہی ینگ سا گلو ہوگا جی تو اب ہم اس کی پرائز کے بات کرتے ہیں اس کی پرائز ہے ٹونٹی ون ہنڈرڈ اکی سو اس کی پرائز ہے فیفٹین ایمیل اس کی جو ہے وہ قوانٹی ہے آپ اس کو مورننگ میں اپنے فیس کو واش کرنے کے بعد سمپلی یہ ایک سیرم لگا لیں اور اس کے اوپر سن بلوک کا استعمال کریں تو آپ کی سکین جو ہے وہ سارا دن فریش آپ کو فیل ہوگی تو یہ سیرم آپ ایک دفعہ ضرور استعمال کریں ٹونٹی ون ہنڈرڈ اس کی اوریجنل پرائز ہے اگر آپ ویب سائٹ وزٹ کرتے رہے تو موسٹلی ان کے جو ہیں ڈسکاؤنٹس آفر ہو رہے ہوتے ہیں سیل بھی لگی ہوتی تو آپ کو اسے تھوڑا سستہ بھی مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہماری روز جل کی کیا بات ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں یہ لوگ اپنی روز جل کے بارے میں جو بھی کہیں جو بھی بینی فیٹس ہیں اگر آپ ان کی ویب سیٹ پر دیکھیں ہر کوئی اپنی پروڈکٹس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ والی جل واقعی ہی کمال کی ہے یہ دونوں پروڈکٹس مجھے بہت اچھی لگی ہیں اس کے جو انگریڈنٹس ہیں اس میں روز ہے کوکمبر ہے ایلو بیرا ہے پیو روز وارٹر ہے رائس برین آئل ہے اگر دیکھا جائے تو سارے کے سارے اس کے جو انگریڈنٹس ہیں وہ فل آف ہائیڈریشن ہے ٹھیک ہے فل آف ہائیڈریشن ہے آپ کی سکن کو ایک نیچرل مویسچر اور ہائیڈریشن دینے کے لیے یہ والی جل پرفیکٹ ہے ٹھری بیسٹ یوزیز ہیں اس کے مطلب آپ اس کو تین طرح سے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے ایز ای موسچرائزر استعمال کر سکتے ہیں سکن کے اوپر ایز ای پرائیمر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو ایز ای فیس ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں روز فیس ماسک کی طرح آپ نے جب اس کو استعمال کرنا ہے تو ایک ٹھیک لیئر جو ہے وہ آپ نے اپنے فیس کے اوپر لگانی ہے اور اس کو تقریبا جو ہے میکسیمم ٹائم لائک تھرٹی منٹ تک اگر آپ اس کو لگا رہنے دیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ ملیں گے تو یہ روز جل جو ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا بچایا ہوا ہے ابھی میں نے پورا اس کو یوز نہیں کہ اس کا ٹیکچر دیکھیں اس کا کلر دیکھیں اس کا بہت ہی خوبصورت ہے جیسے ہم ایلوویرہ جل لگاتے ہیں اور وہ جو ہے تھوڑی ایلوویرہ جل ڈرائی ہونے کے بعد سکن تھوڑی سی اس میں سٹریچ آ جاتا ہے سٹریچی ہو جاتی ہے سکن تو اس کے بعد جو ہے موسٹرائزر اپلائے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد موسٹرائزر لگانے کی ضرورت نہیں ایزے موسٹرائزر اس کو استعمال کریں ایزے روز فیس مازک استعمال کریں میک اپ سے پہلے ایزے پرائیمر استعمال کریں تو یہ ایک آل راونڈر بہت ہی ریفریشنگ سی روز جل ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی ایک ٹیپ دینا چاہوں گی کہ آپ اس کو اگر فریج میں رکھ کر اس کا فیس ماسک لگائیں تو آپ کو اس کے جو ریزلٹ سے اور بھی اچھے ملیں گے فریج میں رکھیں تھنڈا کریں اس کا فیس پیک لگائیں 10 سے 15 منٹ تک ضرور لگائیں اور اگر ٹائم آپ کے پاس ہو تو اس کو 30 منٹ تک بھی لگا کے بیٹھ سکتے ہیں 30 منٹ تک اس کو لگا لیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو سادہ پانی سے واش کرنا ہے فیس واش کا استعمال نہیں کرنا ہے اس طرح سے آپ کو جو ہے اس کے ریزلٹس اور بھی اچھے ملیں گے تو میری طرف سے ان دونوں پروڈکٹس کے لیے یہ دونوں بہت اچھی ہیں تو اگر آپ ان دونوں پروڈکٹس کو بائے کرنے کا سوچ رہی ہیں تو آپ دونوں پروڈکٹس بہت اچھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیرم یہ روز جل یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بائیز گرلز دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں تو سکین کیر کی ضرورت تو دونوں کو ہوتی ہے بائیز کو بائیز کو بائیز 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 بہت زیادہ کیر کرتے ہیں تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں میری طرف سے یس ہیں ان دونوں پروڈکٹس کے لیے دونوں ہی بہت اچھی ہیں ایک اور بات جو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پروڈکٹس کو پہلے سے ہی استعمال کر رہا ہے تو کو یہ پروڈکٹ بائی کرنی چاہیے کے نہیں آئی ہو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پساند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنی دو میں یاد رکھ گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریمڈی کے ساتھ یا پھر ایک نئی پروڈکٹ اور نئے برینڈ کے ساتھ تب تک لے بائی بائی تھنکس پور واشنگ